اسلام علیکم دوستو میں حکیم شانواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنل یونانی گیان دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تلبینہ کے فائدے کے بارے میں طریقہ استعمال کے بارے میں ساتھ ساتھ جو ہے کیا آپ کو فائدے پہنچاتا ہے اور کیسے استعمال کرنا چاہئے ان سب چیزیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کئی لوگوں نے ہمیں کمنٹ کیا تلبینہ کے بارے میں جاننے کے بارے میں اب تلبینہ جو ہے بیسکلی جو کیا ہوتا ہے جو جون ہوتی ہے تو اس کا ایک طرح سے آپ جون ہی سمجھ سکتے ہیں اور باقی اس میں کئی طرح کئی آتا ہے اس میں تلبینہ میں اگر آپ مالیج خضور کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک الگ طریقی چیز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ تلبینہ میں اور طریقے سے بھی بنا جاتا ہے جون کے ساتھ میں جو ہے ڈرائی فروٹس کا استعمال کیا تھا تو اس کو بھی تلبینہ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ دودھ میں بنا سکتے ہیں شہد کے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم جائے تلبینہ کے بارے میں اس ویڈے میں آپ کو ڈیٹیل جانگاری دینے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا دوستو ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ جب آپ سے کوئی بھی آدمی بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تھا تو آپ اسے تلبینہ کھانے کا حکم کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے تلبینہ تمہارے پیٹ سے گلازت یعنی گندگی کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھوتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اس سے دوستو ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو یہ ہے آپ کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیدہ چیزوں میں سے ایک تھا اور اسے آپ گزہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ دوا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سنت بھی ہے تو چلیے بات کریں گے اس کے فائدے کے بارے میں اور ڈیٹیل جانگاری اس کے بارے میں آپ کو دیتے ہیں تو یہ کمزوری کو دور کرتا ہے بیماری کے بعد آئی کمزوری خاص طور سے جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو تب اس کو کمزوری لائک ہو جاتی تب اس طرح کی کنڈیشن میں کافی زیادہ یہ فائدہ پہنچاتا ہے یہ ایک انٹی اکشیڈنٹ کی طرح سے ہمارے سریر میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی ٹوکسنز کی طرح سے ہمارے سریر میں جو بیماریوں کو پیدا کرتے ان کو نکالتا ہے اور یہ چھوٹے بچوں سے لے کر عورتوں سے لے کر مردوں میں اس کے علاوہ بزرگوں میں سب ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس کا سائیڈ ڈیفیکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس کے علاوہ اسے جو ہے پریگننٹ مہیلائی بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن وہ ہے اپنے ڈکٹرے کسی پیداکیم کی صلاح سے ہی لے تو زیادہ بہتر رہے گا اور یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اگر خون کی کمی ہو گئے تو اس یہاں ریڈ بلڈ سیلز جیسی کم ہو گئے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے علاوہ بڑے میں بلڈ پریشر کو صحیح کرنے کا کام کرتا ہے ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے اور سستی کمزوری تھکان اس طرح کی کنڈیشن میں کافی زیادہ ہیلپل ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول جیسی کنڈیشن میں بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے کولیسٹرول بڑھنے کی سمجھ سے ٹرائگلیسرائٹ بڑھ گیا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ ہیلپل ثابت ہوتا ہے اور ڈائیبیٹیج کے مریضوں میں بھی اسے فائدہ مند مارا جاتا ہے تو ڈائیبیٹیج کے مریض جب اس کو استعمال کریں تو وہ اس میں میٹھے کا استعمال نہ کریں تو باقی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے خاص طور سے وہ تلبینہ جو بغیر میٹھے کے بنایا گیا جس کے اندر میٹھی چیزیں نہ استعمال کی گئے ہو یا جو کبھی اگر آپ استعمال کریں گے تو بھی وہ اسی طرح کا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ تاثیر اس کی بتا دیتا ہوں تو تاثیر میں تھنڈا ہوتا ہے تو ہمارے پیٹ کو تھنڈک دیتا ہے تو اس سے جو ہے پیٹ کی بیماریوں میں بھی کافی زیادہ آپ کو فائدہ دیکھنے کو مل جائے گا اور دما کے روگیوں میں فائد من ثابت ہوگا اس کے علاوہ کبز جن لوگوں میں رہتا ہے دیکھو کبز جو ہوتا ہے وہ فائبر کی کمی کے کارن ہوتا ہے فائبر جو ہمارے گٹ کے اندر جو فائبر کی کمی ہوتی تب ہمیں کبز کی سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے اندر جو ہے بھرپور مہاترہ میں فائبر ہوتا ہے تو ہمیں کبز نہیں ہونے دے گا تو میں نے جو خود سے استعمال کیا تو وہ پیٹ کی سمسیہوں میں اس سے مجھے کافی زیادہ فائدہ محسوس دیا جب میں اس چیز کو میں نے استعمال کیا ہے تو اس کے علاوہ ہڈیوں کی کمجوری کو دور کرتا ہے ساتھ ساتھ پیٹ کی گرمی کو بھی سانت کرے گا کیونکہ یہ تاثیر میں تھنڈا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کو تیج کرتا ہے اور دل کی بیماری سوجن اس کے علاوہ دوستو السر پیٹ میں السر کے گاوش طریق کنڈیشن میں بھی کافی زیادہ ہیلپل ثابت ہوتا ہے اور یہ جو فائدہ ہیں یہ میں نے بہت تھوڑے فائدہ بتائیں اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب آپ اس کو استعمال کریں گے اب مارکٹ میں بہت ساری کمپنیاں اس کو بناتی ہیں لیکن آپ خود سے استعمال کر سکتے ہیں بنا کر آپ جون لیجئے گا جون کا دلیا بنائیے گا اس کے اندر ڈرائی فروڈ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خضور استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر شہد استعمال کر سکتے ہیں یا دودھ کے ساتھ میں بنا کر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں بس وہی تلبینہ کہلاتا ہے لیکن بنا بنا آپ کو مارکٹ کے اندر ملتا ہے بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں اور ایک ہمارے بھائی ہیں جو کی جان عبداللہ کر کے وہ اس کو تیار کرتے ہیں اور میں نے ان سے کئی ایٹم مگایا ہے تو کافی اچھا ریسپونس ملا ہے کافی اچھی چیزیں وہ سیل کرتے ہیں میں ان کا ریویو نہیں کر رہا ہوں ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی پیڈ ریویو نہیں ہے آپ اگر چاہے تو میں ان کا نمبر سکین پر دے دوں گا آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے بھی تلبینہ ان سے مگا سکتے ہیں ان کے پاس بھی آپ کو یہ مل جائے گا تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا تلبینہ کے فائدے کے بارے میں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا